ٹاپیک نو دا خبر امبازاللہ دا رینجر سرا لیلیٹڈ دا پور دکشے بیورتا ہے ایک سو جوڈیشل کلی جو کہ پی ٹی ایم کا ایک مطالبہ ہے اور اسی کے لیے وہ چدوجہت کر رہا ہے کہ کس نے کیا کہاں پہ کیا کیوں کیا دیکھو یہ صرف جلسہ نہیں کہ ہم بارہ مائی کے شہدہ کے لیے جلسہ کرتے ہیں بلکہ بارہ مائی کے شہدہ کا پوچھنا ان کو انصاف ملنا یہ پی ٹی ایم کا منصور ہے اسی کے لیے وہ جدوجہت کرتے ہیں اور اس کا ہر جلسہ ہر جلوس ہر درنا ہر جگہ پہ سیمینار یجو بھی ہو وہ اسی چیز کے لیے یعنی لیکن اس کے بعد ہفتے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تین چار اور پارٹیوں نے بھی اسی ہی دن جلسے کا اعلان کر دیا تو چونکہ ہم نے کارتے ہیں کسی کے ساتھ اختلافات نہیں رکھنے اسی بنیاد پر کسی کے ساتھ ہمارا مطلب اختلاف نہ ہو ایک منز میں آواز سیٹ کروں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے ہم چلو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعلان کیا تھا تو تین چار جگہ اور بھی اعلانات ہوئے بہرحال وہ انہوں نے اپنے اعلانات کر دیا تو ہم نے سوچا کہ پی ٹی ایم ہر ایک ورکر کو اپنی پارلیمانی سیاست کی مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کسی بھی پارٹی کے کسی بھی جلسے میں شرکت کریں جہاں بھی چاہے وہ شرکت کر سکے اور اس کے جو پارلیمانی سیاست کے جو مطلب اپنا ایک نظریہ اس میں رکاوٹ نہ آئے اس لیے کراچی میں اس پر میٹنگ ہوا اور اس میٹنگ میں وہاں کراچی ہی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ جلسہ چلو بارہ مائی کو نہیں تیرہ مائی کو کرتے اور تیرہ مائی کے لیے اپنی وہاں جو مظلوم ہے اس کے ساتھ جہاں بھی پی ٹی ایم کے ورکرز سپورٹرز ملتے ہیں تو اس کے بعد فوراں ڈرینجرز والے آتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں پانچے گھنٹے ان کو حوالات میں رکھ کر ان کو مطلب پریشرائز کرتے ہیں یہ جنجرز پہلی بار نہیں کر رہے ہیں ہمارے جوان پورازم ہیں جنجرز والوں نے یہاں کتنے پشتون جوانوں کو باندھ کر اس کو آمنے سامنے شٹ کر کے انمائیوں انماؤں اور بہنوں اور والدین کے اروان مٹھے کے ساتھ ملا دیے کتنے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کیا کتنے لوگوں کو یہاں میسنگ رکھا کتنے لوگوں کے لاشوں پر بھی انہوں نے پیسے لیے جبر کے اس شہر میں انصاف کی بول ہم ضرور بولیں گے انصاف کی بات ضرور کریں گے یہاں ایک ایک جوان ایک ایک بڑے کے حساب لیں گے کہ تم نے کیوں کسی کو مارا اور جس بھی انگل سے کوئی ہمارے ساتھ دیکھنا چاہے فاتھا اور پشتونوں کے دیگر علاقوں سے لے کر کراچی تک جتنے بھی پشتون مارے گئے ہیں جتنے بھی اور لوگ مارے گئے ہیں دیکھو ہمارے پشتونوں میں بھی کسی کو مارنے کے کوئی وجوہات ہوتے ہیں آپ نے فاتھا میں بمباری کر کے جو بچوں کو مارا اس نے کیا کیا تھا کیا اس نے کسی کو مارا تھا یا ہم بھی کسی کو مطلب یا نہیں یہ لوگ مارتے ہیں کیا وجہ کوئی وجہ کسی کو مارا ہے کسی کے ساتھ دائن سافی کیا ہے کسی کے زمین پر قبضہ کیا تھا اس نے اللہ نہ کرے کسی کے مطلب بدنامی کا سبب بنا تھا جن لوگوں کو تم نے مارا اور وہ جن کے پیچھے آپ آئے تھے یعنی دیستگرنوں کے پیچھے ان کو کھلی چھوٹ دے کر آزاد پر رہے ہیں اور عام لوگوں کو مارا یہ ہم ضرور پوچھیں گے کیونکہ یہاں یہ پستن وطن ہے اس میں موت کا احساب ضرور لیا جاتا ہے اور ضرور ہم ہم وجہ پوچھیں گے کیا کیا تھا ان لوگوں نے چین کو تم نے مارا اور پھر کراچی سب سے بڑا گھڑ پشتونوں کا ختلگاہ پشتونوں کا مطلب وہ اس طرح سوات میں انہوں نے ایک خونی چوک بنایا تھا اس میں کرفی ہو کہ دوران بھی ہر جگہ فوج ہوتی تھی پھر بھی وہ پولیس والوں کو شہید کر کے وہاں لٹکاتے تھے اس کرفی میں کیسے کوئی آ سکتا تھا اور اسی طرح کراچی پشتونوں کا ایک خونی چوک یہاں ہر ایک پشتون ہر جوان ہر بڑا کو دھرد پہنچا ہے جیلوں میں رکھائے اس پر کاروبار ہو آئے اسے پیسے لیے پیسوں کے لیے ان کو پکڑنا ان کی پکڑ دکڑ یہاں تک چانگس خان سے بھی آگے گزر کر دنیا میں بہت سارے ظالم گزرے ہیں دنیا میں ایسا ظلم بھی ہوا ہے یہ کسی کے سر کو کٹ کر کے اس کے کوپری میں لوگوں نے شراب پیئے لیکن کسی کے لاش پر پیسے کسی نے نہیں لیے یہاں کراچی کے اس شہر میں لاشوں پر بھی لاشوں کو فروخت کرتے تھے ان کے خاندانوں پر اور ایک آخری حد جو ظلم کیسی وہ بھی پار کر چکے اور اب یہ جوان تمہارے اس پکڑ دگڑ سے روکنے والے نہیں اب بائی فورس ویسے بھی ان کو تو تم نے تنگ کرنا تھا لیکن ابھی جب جد و جہد میں اس کو کوئی تکلیف پونچتی ہے تو اس کو ثواب سمجھ کر اپنی زندگی کا فرض سمجھ کر تھے اور ایک بات بہت واضح الفاظ میں خیتے ہیں کہ اگر کل تک یہ کراچی میں پکڑ دکڑ لوگوں کو حرصہ کرنا یہ بند نہیں ہوا تو ورلڈ وائیڈ اختجاج کریں گے ہم پورے دنیا میں مظاہرے کا اعلان کریں گے اور کراچی میں یہ مظاہرہ توڑا مختلف ہوگا سارے پشتون اپنے گھروں سے نکلیں گے اور رینجر ہیٹ کوارٹر کے سامنے بیٹھیں گے باقی ہر جگہ پریس کلپ کے سامنے ہوگا لیکن کراچی میں رینجر ہیٹ کوارٹر کے سامنے ہی کریں گے اور اس دن پہلی دفعہ ایک ہی ٹائم پر دنیا سامنے بیٹھیں گے بیٹھیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہے یہاں پر پہلے دن سے جو رویہ اپنایا جار رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کی بات کریں گے ہم لا پتہ افراد کو عدالت کو دینے کی بات کریں گے تو یہ ریاست آئے گی ہمیں اپنے گلے سے لگائے گی کہ آپ تو وہ قبائل ہو پشتن ہو جس نے کشمیر کے آزادی میں لڑائی لڑیتے جو پین ساٹھ میں لڑیتے جو قطر میں لڑیتے جس نے ہر وقت قربانیاں دیئے تھے آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے ماری مشینری میں ہوتے ہوئے ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے مگر ایسا نہیں ہوا جیسے ہم نے یہ بات کی اس نے کہا آپ غدار ہو آپ ایجنٹ ہو پوری ریاست اس کے پیچھے کڑا ہو گیا اور ان کو پکڑنے کی بجائے ہماری پکڑ دکر شروع ہو گیا ہمیں پھر پتہ چلا ہمارے حباؤ اجزاد ہم نے خود قربانیاں دیئے تھے اس کا صلح کیا ہے یہاں اگر آپ ان کے غلطیوں پر اتراز نہیں کرتے ہو جو دوسرے الفاظ میں بوٹ چھاٹ کہتے ہیں ان کے غلطیوں پر بھی ان کو شہباز کہتے ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ پیر اچھے ہو مگر یہاں جب آپ اس کی غلطی کی طرف نشاندہ ہی کرو گے تو پھر فوراں وہ آپ کو غدار اور بر آدمی تصور کریں گے یہ ہنر کی نہیں تو اور کیا ہے یہ حاکمیت اور محکم والی بات نہیں تو اور کیا ہے یہ غلام اور عقا کی بات نہیں تو اور کیا ہے شہری ہوتا ہے تو وہ اختجاج بھی کر سکتا ہے جلسے بھی کر سکتے ہیں اتراز بھی کر سکتے ہیں تنقید بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ اجازت غلاموں کو نہیں ہوتی اور بات کی گئی کہ ان کے نعرے لہچے سخت ہیں دیکھو یہاں اسلام بات درنے سے لے کر جب جنوبی پرسنخواہ میں ہم شروع کر رہے ایک مہینے تک مسلسل ہم نے انتظار کیا تھا اس ایک مہینے میں نہ تو ہمارا نہ تو کسی نے پوچھے بھی نہیں اور الٹا پورے مہینے راہ انڈیس ایجنٹ غدار اور دنیا جہاں کے بورے الکھابات ہمیں دیے جا رہے تھے اور پھر بھی ہمارے نعرے سکھ گلائے اپنے آپ کو یہ لوگ نہیں دیکھتے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح نعرے نہ لگائے کبھی ان کو بھی مشفرہ دیا ہے کہ آپ کیا کر یہ پہل انہوں نے کیا ہے ہم بھی انسان ہیں ہمارے کو گالیا دیتے جاؤ گالیا دیتے جاؤ اور وہ حقائق پر مبنی نعرہ بھی نہیں لگا سکی بارال اور بھی باتیں بہت زیادہ ہیں اور فخر ہے مجھے پشتونوں پر بھی کہ وہ مضبوط کھڑے ہیں آ رہے ہیں سندھ کے لوگ بھی دیگر کمیونٹیز کی بھی ملتے ہیں اور وہ بھی ایک سہارہ ڈونٹ ہے پر سنو کے در یہ مطلب اپنے بات پہلے سے بھی راج تک یہ کر رہے ہیں آئین کیوں باغ رہے ہیں یہ truth and reconciliation commission سے وہ جرگے بیج رہے ہیں وہ بھی تیرہ چودہ جگہ سے مختلف جگہ سے ایک ہی جگہ ہمیں سائیکالوجیکل engage رکھ کر کسی ایک کو تھوڑا بھی ٹائم کم دو گئے تو بھی وہ وہ فورم کہے گا ہم پریس کانفرنس کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے مطلب ایک قسم کی وہ سائیکالوجیکل وہ بھی کرتے ہیں اور بیچ میں وزیرستان میں خود بخود اور دیگر علاقوں میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں نارت وزیرستان میں اور ساتھ وزیرستان میں ان کے جو اپنے بندے ہیں طلبان اس کے ساتھ جو ریرے ان کو بندو کے اور آسلہ دیئے ہیں مومی کڑم کا واقعہ خاموش نہیں رہ پائے گا اٹھائیں گے ہم اس مسئلے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے چک پوسٹوں اور کھلوں کے بیچ میں چار جوان ٹینٹ لگا کر سوئے ہوئے اس علاقے میں ایسا ہے جیسا کھینٹ جیسے جیس کیو اتنا سیکیور علاقہ پھر آدھے گھنٹے تک اس پر چھوٹے بندوق سے بھی نہیں الیم جی اور اینجی ون کی فائرنگ ان پر جاری ہے اور صبح جب آتے ہیں تو چار جلے ہوئے لاش ملتے ہیں اس طرح انسانیت سوز واقعہ نہ کوئی چھپا سکے گا اور نہ ہم چھپانے دیں گے اور اس کے بارے میں پوچھیں گے اور ہمارا ابھی بھی وحیق بات ہے جس میں پوری ریاستی ادارے ہو جس میں انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہو پشتونوں کے انمائنگ بیٹری ہو اپنی طرح سے جو پی ٹی ایم اس کا مطلب وہ کر دے اناؤنس کرے پھر بات ہو جائے کیونکہ اس طرح بھی نہیں کہ کوئی آ جائے اور مسئلہ حل کرے ایک یہ تو مسئلہ حل ہو اور سال بعد پی ٹی ایم کے لوگوں کو مسنگ بنانا اور ان کو قتل کرنا شروع ہو جائے ایک مستقل یہاں کی رہائشوں کی تحفظ کی بات ہوگی آئین میں اگر ہمارے ساروں مال کی تحفظ کی بات ہوئے ہم پریکٹیکل یہ چاہتے یہاں ہم نے بات کی کہ آپ لاپت افرات کو عدالت کو پیش کرو وہ ڈائریکٹلی رہا کر رہے ہیں ہم نے بات کی کہ چک پوسٹ پر رویہ ٹھیک کرو وہ تو اپنی طرف سے چھائے ختم کر دے وہ کر دے مطلب وہ ایک بچکانہ رویہ اپنا ہے جار رہے سار ایک بچے کو آپ بہت ہی زد یعنی ریاض کا جو عوام ہے وہ اپنے مطابق کو کوئی سیکیورٹی نہیں مانگ سکتی خام شاہ راب ہم دی رکھا جائے اور جو ان کی مرضی ہو وہی ہو جائے کوئی اوقات ہی نہیں اور انشاء اللہ روزے کے دوران تنظیم کی سٹرکچر پر کام ہوگا اور روزے کے بعد وزیر استان بنو ایف آرز دیگر جو ایجنسیاں ہیں قرم ہے خیبر ہے عبر ایجنسی اور باقی جو علاقے رہے گئے ہیں ان سب میں پھر جلسی بھی ہوں گے اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ سنیں گے ان کا اور سپیشلی روزے میں ایک بات کی وہ اپیل کریں گے کہ اپنے آس پاس جتنے بھی یہ یتیم ہوتے ہیں اور جتنے مطلب یہ بیاسرہ لوگ ہے ہم ہم اور آپ نے کچھ سنا نہیں ہے اپنے تو سواد میں دو تقریر سنیں اپنے تو پشاور میں دو تقریر سنیں بچوں کے یا عورتوں کے ہزار اور ہیں ان کا تو ابھی تک آپ نے سنائی نہیں یہاں ایسا ظلم ہوا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے یہاں حقیقت میں اس سے زیادہ ہوا ہے یہاں ہر چیز طلب تحقیق ہے یہاں تحقیق کیا جائے گا کہ جن لوگ انہیں پہلے یہاں گروپ بنانا شروع کیے اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا کیا ہو اور رشیہ دور کے ٹرینڈ لوگ تو نہیں تھے ایک ایک بات کہ انشاءاللہ پشتون جوان نوجوان تحرمی افتہ نوجوان تحقیق کریں گے اور اپنے قوم کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اور تنظیم کے سٹرکچر پر ہر جگہ ہر ظلے میں ہر تاثیل میں ہر گاؤں میں تنظیم کے سٹرکچر پر کام ہوگا ہر گاؤں میں کمیٹی بنی اور پھر جتنے بھی ایک تحصیل کے گاؤں ہوتے اس کے ہر ایک گاؤں کے کمیٹی سے ایک بندے کو سلیکٹ کر تحصیل کمیٹی تحصیل کمیٹی سے دو بندے سلیکٹ کر ایجنسی یا زلی کی کمیٹی زلی کمیٹی سے ایک بندہ سارے زلوں سے لے کر سبائی کمیٹی اور ایک مضبوط سٹرکچر اور ایک اور بھی افیل ہے کہ فیس بک سوشل میڈیا پر جو ہمارے پشتن بائی ہیں جو پیسی لیٹیٹڈ لوگ ہیں یا جو جن کے فیملی زبار کرائم سے ملوث ہے اور وہ ابھی خوام خواہ ریزیسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی نہیں لڑ پڑنا لوگ پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوا ہے وہ ابھی تأثرت کے آینک لگا کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں ورنہ کیسے ان بچوں کی آواز سن ذہن تک نہیں پہنچ وہ جو کچھ کرتے ہیں کریں آپ لوگ دلیل سے بات کروگی ہمیشہ ثبوت سے بات کروگی ہمیشہ جو مخالفت کرتے ہیں کیا دلیل ہے اس بچی کے اس بچی کے لیے کہ میرے بابا مجھے تم یاد آتے ہو اس کے مخالف میں جوٹ کے علاوہ پروپیگنڈے کے علاوہ اور اس کے پروپیگنڈے تو یہاں تک پہنچے کہ ان بچوں کی تصویر لے کر کہا کہ اس کا والد تو نو سال پہ لگا پتہ ہے یہ بچہ سات سال کا پھر کیس خدا کی قسم یہ بات برداشت کے نہیں ہیں مگر پھر بھی ہم یہاں امن کے تقاض لے کر اپنے مچی پر مزید کچھ خرابی نہیں چھاتے ہیں اس لئے برداشت کر رہے ہیں ہاں فاتح کے لوگوں کے گروں پر خبز سالوں سے فاتح میں مدینیات پر خبز دیگر پشتون علاقوں میں مدینیات پر خبز یہاں اپنے پہاڑوں سے لوگ لکڑی نہیں لا سکیں گے پر وہ لے جا سکتے ہیں اشت گردوں کو بناو ڈالر کیلئے اور ڈالر کیلئے کریڈر سازی کیلئے اس کو ختم کرنے کے بی ڈرام میں رچھاؤ اور اس میں عام عوام کے پراپرٹیز پر خبزہ کرو لے جاؤ یہ سارے باتیں زیادہ دیر تک آپ جھوٹ سے نہیں چھپا سک اور بہت بہت شکریہ تیار رہے جبر اور اس بربریت کی خاطر اس کی مخالفت کی خاطر اس کی روکتان کی خاطر اور کراچی کے جلسے کیلئے بھی تیار رہے کراچی رنجر سوال تم نے ہمارے بہت سارے والدین بڑی ماں کے آرمان کو پکڑ کر اور باند کرنے کے بعد رسیوں سے باند کر تصدد کرنے کے بعد اس کو شٹ کر دیئے بہت سے آرمان آپ لوگ نے مٹی سے ملا دیئے ہیں اب نہیں بچ سکو گے انصاف سے انشاءاللہ یہ عرصن جوان کا وعدہ ہے ہم انصاف لے کے رہیں گے بہت شکریہ اللہ آپ سب کو آباد رکھے بہت شکریہ